اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں بھی ویہاری پسندے جو کہ بہت ہی مزیدار سی سپیشل ڈش ہے اور آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی میں نے یہاں پہ لے لی ہیں تین پاؤ کے قریب پسندے بچھر سے ہی میں نے اس کو تیار کروا لیا تھا اب یہ بالکل ریڈی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا گھر میں بھی فلیٹ کر لیتی ہوں اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہوں اس طرح سے پسندے تو پھر آپ کسی ہیمر سے جو بچھ کا ہیمر ہوتا ہے فلیٹ کرنے کے لیے اس سے یا پھر اس طرح کی بڑی چھوڑی سے لے کے اس طرح سے فلیٹ کر لیجے گا میں تھوڑا سا اور کر رہی ہوں تاکہ اور اس شیپ میں آ جائیں اور مزید اچھے لگیں اور جلدی سے گل جائیں تو اس طرح سے میں نے کر لیا ہے اور اس طرح سارے میں نے کر کے رکھ لیا ہے اب میں لے لیتی ہوں ایک کڑھائی میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کپ کے برابر آئل میں سرسو کا آئل گوز کر رہی ہوں یہاں پہ آپ کوئی سبھی آئل گوز کر سکتے ہیں سرسو کے دیلے میں مزیدار بنتے ہیں یہ اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں جب اس کی ہینک نکل جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر گوش ایٹ کر دیں گے ابھی گرم ہو گیا ہے آئل تو ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر گوش اور اس کو ہم اچھا سا بھونیں گے جب ہم اس کو بھونیں گے تو پھر یہ کافی جو ہے آئل جو ہمارا گوش تھا وہ پانی چھوڑ دے گا تو اسی پانی کے اندر ہم اس گوش کو پکائیں گے گوش بھون گیا ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر دو چمچ بھر کے ادھر گلیسن کا پیسٹ اب اس کو بھون رہی ہوں میں اور پھر شامل کر دوں گے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے کچھری پاورڈر آپ اس کے ساتھ اگر کچھری پاورڈر نہیں ہو تو آپ کچھا پاپیتہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ گوش سے آپ کا زیادہ اچھا کل جائے گا اور جلدی آپ کی رش تیار ہو جائے گی اب اس نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو ہم اس کو پکا لیں گے میں ٹھکے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور ہمارا گوش جو ہے وہ پکنے سٹارٹ ہو جائے تو اس طرح سے میں اس کو چھوڑ دیا ہے اور دس سے پندہ منٹ کے لئے اس کو اسی طرح سے پکاؤں گی جب تک ہم اپنا پسندوں کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اس کا اندر شامل کر دی ہیں دو چمچ بھر کے خشخاش میں نے خشخاش کو پہلے بھی گو دیا تھا پانی میں اور پھر اس کی جو سالی مٹی ہوتی ہے اس کو نکال لیا تھا تو اس کو واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب میں اس کو ڈرائے روست کر رہی ہوں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے یہ ڈرائے ہو جائے اور اچھی سے بھون بھی جائے تو اس طرح سے میں اس کو ہلکے سے تبے پہ پلکل لو آنچ پہ بھون رہی ہوں اور پھر میں شامل کر دوں گی دس سے بارہ عدد بادام یہ بھی جب ہلکے سے بھون جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دو چمچ بھر کے پسا ہوا ناریل اور دو چمچ کی بیسن میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ثابت دھنیا اب ان تمام چیزوں کو بھون لوں گی جب اچھے سے خوشبوں آنے لگے گی اور ہلکا سا کلر چینج جائے گا چیزوں کا تو پھر میں ان کو باری پیس کے پاورڈر بنا لوں گی اور پھر ہمیں اس کو پسندوں میں ایڈ کرنا ہوگا اس سے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے پسندوں کا اور اصل میں تو اسی سے پسندوں کا ٹیسٹ آئے گا اور اس سے شکل نظر آئے گی تو یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس کو پیس لیتی ہوں اور گوش بھی ہمارا کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے پانی تو اب میں شامل کر دیتی ہوں پسی ہوئی حلدی ایک سے ڈیر چمچ اس کے بعد میں نے شامل کیا ہے گرم مسالہ لارمچوں کا پورڈر شامل کیا ہے ایک سے ڈیر چمچ دھنیا شامل کیا ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لارمچ شامل کر دیئے آدھا چائے کا چمچ اور نمک ہز بزائے کا آئٹ کر دیا ہے اب میں مسالوں کے ساتھ اس کو بھون رہی ہوں اچھا سا مسالے فرائے ہو رہے ہیں تو اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نا اب ان کو اچھے سا بھون لیں کے بعد اچھے سا بھون گئے ہیں کلر بھی اچھا سا چینج ہو گیا ہے مسالوں کا تو اب ہم اس شامل کر دیں گے ایک کب بھر کے تلی ہوئی پیاز یہ تقریباً دو پیاز ہیں آپ پہلے ہی پیاز کو نکال لیجئے گا فرائے کر کے دو پیاز بنے یہاں پہ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو پیاز ہے وہ بھی اچھی سی گل جائے تو اب میں اس کو یہاں پہ ڈھک دیتی ہوں اور چھوڑ دیتی ہوں گلنے کے لیے اب میں شامل کر دوں گی اس میں ایک کپ کے برابر دہی میں نے دہی کو اچھا سا پھیٹ لیا تھا اب دہی کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور ہانچ میں نے سلو کر دی تھی دہی کو ہمیشہ جب ایٹ کر دی جائے گا جب یہ آنچ سلو ہو اب دہی کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ایک کپ کے برابر پانی پانی شامل کرنے سے اور پھر یہ اچھے سے اور گل جائیں گے دھک کے میں نے چھوڑ دیا ہے اور پھر دس سے پندہ منٹ کے بعد کافی اچھے سے گل گئے ہیں کلر بھی اچھا سا چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر بھی موجود ہے اور اب اس میں شامل کر دیتے ہیں مسالہ جو ہم نے بنایا تھا مسالہ جو ہم نے سپیشل بنایا تھا وہ اس میں تین چمچ بھر کے میں نے شامل کر دیا ہے اب میں اس مسالے کو بھی اچھا سا مکس کر لوں گی اور بھونوں گی اس کے ساتھ مسالہ ڈالنے سے جو ہے وہ کوش کافی زیادہ ڈرائی ہو گیا ہے تو تھوڑا سا پانی ہم اس میں آرمزی دائیٹ کریں گے تاکہ یہ مسالہ بھی اچھا سا پک جائے اور ساتھ میں اس کی گل جائے تو میں اس کو پھر سے ڈک کے چھوڑ دیتی ہوں تقریباً دس سے پڑنا منٹ اور پکائیں گے اور اب ہمارے جو پسندے ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں شوروہ لگا سکتے ہیں اور گول ہمارا گول جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کچھ ہر مسالہ میں نے ہر مرچیں اور ہر دھنیا باری کاٹ لیا تھا تو اسی ادرہ کاٹ لی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہمارے پسندے بلکل تیار ہیں وہ بہت ہی مزیدار خجبو آ رہی ہے تو اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو سرف کیجئے کہ نان کے ساتھ یا تافتان کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار لگیں گے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل پر اور زیادہ مزیدار ویڈیوز موجود ہیں بہت زیادہ اچھی ریسپیز موجود ہیں ضرور اپنے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپیز کیسے لگتی ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ